السلام علیہ 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 السلام عل پچھلے کچھ دنوں میں کشمیر کے معاشرے میں ایک مسئلہ انتشار کا ذریعہ بنا ہے اور وہ یہ کہ ایک مسجد شریف کے ممبر پر مٹکہ لاکر کے اس کو بجایا گیا اور اس طرح سے پیغام غالباً یہ دیا جا رہا ہے کہ اسلام میں موسیقی اور میوزک نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ بہت پسندیدہ ہے جن صاحب نے ممبر پر لاکر کے مٹکہ بجانے کا کام کیا ان کے متعلق ہمارے بہت سارے علماء نے اور اہلین حضرات نے اپنے اپنے رد عمل کا اظہار کیا اور بجا طور پر یہ اظہار ایمانی جذبات کی عقاس ہے اب اس سلسلے میں مزید کچھ کہنے کی ہرگز ضرورت نہیں تھی لیکن چند اہم ترین تقاضے سامنے آئے جن کی بنا پر اس وقت آپ سے مخاطب ہونے کی سخت مجبوری پیش آ رہی ہے ابھی اسی ہفتے میں ہائی کورٹ کے چند مسلمان دینی جذبات رکھنے والے وقالہ صاحبان نے باقاعدہ مشورہ کر کے پھر مجھ سے مطالبہ کیا کہ آپ اس سلسلے میں مفصل بات کریں اس سے پہلے میڈیا سے جڑے ہوئے ہمارے بہت سارے دینی جذبہ رکھنے والے جوانوں نے متعدد مرتبہ مجھ سے شدید تقاضہ کیا کہ آپ اس سلسلے میں ضرور بات کریں بہت سارے مساجد کی امام صاحبان نے جن کو عوام کے ساتھ معاملات درپیش رہتے ہیں اور سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں ان ائیمہ حضرات نبی مجھ سے مطالبہ کیا کہ آپ اس بارے میں بات کریں ان تقاضوں کی باوجود میں تیار نہیں ہو پا رہا تھا لیکن ابھی تین دن پہلے میرے سامنے ایک عجیب سی بات صورتحار سامنے آئی اس کی بنا پر میں نے ارادہ کیا کہ میں یہ گفتو کروں گا اور وہ یہ کہ ہمارے ایک نوجوان عالم جن سے میں ذاتی طور پر واقف ہوں وہ ایک بڑے علاقے میں امام اور خطیب ہیں انہوں نے آ کر کے کہا کہ میرے مختدیوں میں سے اکثر حضرات وہ لوگ ہیں جو جیلی بولر کے اندر مشلیاں پکڑتے ہیں اور اس کے بعد سے بازاروں میں بیچتے ہیں یہ مشہروں کا کام ہے تو مشہروں نے مل کر کے میٹنگ کی اب ہم باقاعدہ میوزک اپنی کشتیوں میں چلایا کریں گے کیونکہ فلاں امام صاحب نے فلاں مولی صاحب نے ممبر پر جب نوٹ بجایا تو ہمیں کیا حرج ہے تو وہ امام صاحب اُس سے کہہ رہے تھے کہ میں نے ان کو سختی سے روکا اور انہوں نے جواب میں کہا کہ تم سے زیادہ بڑے بزرگ وہ ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے اس لئے ہم ان کی بات مانیں گے جب اس طرح سے یہ گمراہی پھیلنے لگے تو ظاہر ہے اس کے بعد پھر آدمی کا چپ رہنا کسی طرح سے بھی مناسب نہیں ہے اس کے لئے سب سے بہتر طریقہ تو یہ تھا کہ ان صاحب سے ملاقات کی جاتی جن صاحب نے یہ مشن بنا لیا ہے کہ مسجد کے اندر وہ تار اور سارنگی اور مٹکہ لے کر آنے کو تیار ہیں ان سے ملاقات کی جاتی اور ان سے علم اور تہذیب کے دائرے میں رہ کر کہ بات کی جاتی وہ سمجھانے کی کوشش ہوتی مگر اندازہ یہ ہوا کہ شاید وہ ملاقات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور وہ اندازہ اس طرح سے ہوا کہ شرعی کونسل اسلام آباد کے کسی ذمہ دار نے بہت سنجدہ انداز میں بہت اسرار کے ساتھ ان سے مطالبہ کیا کہ ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہ گفتگو میں نے ساری سنی وہ بہت ہی اچھے انداز میں ان سے اسرار کر رہے ہیں اور ہر طرح سے ملاقات کرنے کے لئے تیار ہے ان کے گھر جانے کو تیار ہے ان کے مسجد میں آن پہنچنے کو تیار ہیں یا جہاں وہ کہیں گے وہاں ان کو ہر طرح کا تحفظ دینے کو تیار ہے مگر موسوف نے تال مٹرول کا رویہ اختیار کیا اور اس طرح سے امید نہیں کہ ان سے ملاقات ہو سکے گی اس ساری صورتحال میں اب گویا یہ آپ سے یہ گفتگو کی جا رہی ہے حضرات جن صاحب نے مسجد کے ممبر پر آ کر کے میوزک کے درست ہونے کہ متعلق اپنے خیالات بیان کیے اور ساتھ میں مٹکہ بھی پہنچایا اور کہا جاتا ہے کہ شاید سہرنگی بھی لانے والے ہیں یا لا چکے ہیں رباب وہاں لا چکے ہیں تو میں نے سنا ان کا نام عبدالگنیش شیخ صاحب ہے میں پوائنٹ وار عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا غلطیاں کی اور یہ غلطیاں کتنی سنگین نرداز کی غلطیاں ہیں غلطی نمبر ایک انہوں نے قرآن کریم کی آیت کے غلط معنی بیان کی بلکہ قرآن کریم کی آیت کے تحریف کی اللہ تعالی شانو ارشاد فرماتے ہیں خلق الانسان من سلسال کلفخار سلسال کلفخار کے معنی ہیں ایسی مٹی جو خوشک ہونے کے بعد کھٹکتی ہو کھنکتی ہو یعنی اس کو ہاتھ لگائیں گے تو اندر سے بجتی ہو اس مٹی سے اللہ تعالی شانو آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ظاہر ہے اس کا تعلق تخلیق آدم کے ساتھ ہے اس کا تعلق مٹکہ بجانے کے ساتھ نہیں ہے لیکن انہوں نے اس آیت سے کیا ثابت کیا اس سے پتا چلتا ہے کہ مٹکہ بجانا درست ہے اس طرز عمل کو کہا جاتا ہے تحریف دین اور یہ بدترین جرم ہے قرآن کریم نے یہودی علماء کی یہی خرابی بیان کی تھی کہ وہ اللہ کے بیان کرتا ارشاد کا غلط معنی نکالتے ہیں جس کے لئے وہ ارشاد نازلی نہیں ہوتا ہے وہ اس کے معنی نکالتے ہیں سلسال ان کل فخار کا تعلق مٹکہ بجانے سے ہرگز نہیں ہے سلسال ان کل فخار کا تعلق در حقیقت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہے تو وہاں سے ہٹا کر کے اس پر منتبع کرنا تحریف قرآن ہے اور یاد رکھنا چاہیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کردہ حدیث ترمیدی شریف کتاب تخصیر میں موجود ہے ارشاد ہے جو قرآن میں اپنی رائے داخل کرے اور قرآن کے کسی آیت کی تخصیر اپنی رائے کے مطابق کرے اس کا ٹھکانہ جہنم تو پہلی غلطی ان کی یہ ہوئے کہ انہیں تحریف قرآن کا جرم کا ارتکاب کیا ہے یعنی گویا اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف وہ بات منصوب کر رہے ہیں جو اللہ کی مراد ہی نہیں ہے اور ثبوت اس کا یہ ہے کہ چودہ سو سال کی تاریخ میں کسی شخص کسی شخص نبی آج تک یہ نہیں سمجھا کہ سلسال ان کا فاقار کے معنی مٹکا بجانا ہے دوسری سنگین ترین غلطی ان سے یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات منصوب کی ہے چلاش ان کے بیان میں میں نے خود سنا وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدم پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ موجود تھی وہاں کوئی خاتون آئیں اور انہیں گانا گیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام وہ گانا سمات فرماتے رہے کیا یہ واقعہ صحیح ہے جوابِ ہرگز صحیح نہیں ہے ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی عورت آئے اور وہ گانے گائے اور اس کے بعد پر حضور کی طرف اس بات کو منصوب کیا جائے کہ آپ نے گانا سنا اس سلسلے میں یہ جو غلطی ہے یعنی حضور کی طرف غلط بات منصوب کر رہا یہ بہت سنگین جرم ہے بخاری شریف میں ایک ہی جگہ پر پانچ حدیثیں ہیں ان پانچ حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جساعت فرمارہ ہیں جس نے وہ بات میری طرف منصوب کی جو میں نے کی نہ ہو یا میں نے کہی نہ ہو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے میں حدیث کا الفاظ سنا دیتا ہوں جس نے میری طرف جھوٹی بات منصوب کی جو میں نے کہی نہ ہو یا کی نہ ہو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے تو اللہ کے نبی کی ذات اغدس کے طرف وہ بات منصوب کر رہے ہیں جو آپ کی زندگی مبارک میں تھی ہی نہیں بلکہ آپ تو فرمارہ ہیں کہ میں دنیا میں مضامیر ختم کرنے کے لئے آیا ہوں اور ہمارا کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ آپ کے مائلیس میں گانے گائے جا رہے تھے یہ تو انتہائی خطرناک چیز ہے اور میں اگلا جملہ نہیں کہنا چاہتا جو اس کا نتیجہ نکل سکتا ہے آدمی خود سمر سکتا ہے تو دوسرا جرم ان کا یہ ہوا تیسرا جرم جو انہوں نے کیا ہے وہ یہ کہ مسجد کا ممبر اور محراب کالاللہ و کالرسول کے لئے ہے اور اس کے علاوہ دوسری کسی کام کے لئے مسجد کا ممبر اور محراب نہیں ہے اب جب انہوں نے مسجد کے ممبر پر وہ چیز لائی جو اسلام حرام ہیں اس کے بہنے ہیں کہ انہوں نے مسجد کے اس سٹیج کا مسجد کے اس پیڈی فارم کا غلط استعمال کیا اور یہ پیڈی فارم عام انسانوں کا نہیں ہے مسجد کا ممبر ممبر رسول ہے اس ممبر رسول کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد ہے کہ اس ممبر پر بیٹھ کر کالاللہ و کالرسول بیان کیا جائے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بلکہ ہماری کتابوں میں فقہ حنفی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ صرف جمعہ کا خطبہ ممبر پر بیان ہونا چاہیے اگر کسی کو واز کرنا ہو تو واز بھی الگ کرسیوں پر کرنا چاہیے ممبر اس کے لئے بھی استعمال نہ کیا جائے اس لئے ہم نے اپنے بہت سارے محتاط بزرگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے ماہ واز کے لئے یا اپنی تقریروں کے لئے ممبر پر نہیں بیٹھتے تھے وہ کہتے تھے ممبر تو خطبہ رسول کے لئے ہے خطبہ جمعہ کے لئے ہے یا اس خطاب جمعہ کے لئے ہے باقی واز کے لئے تقریروں کے لئے لیکچر کے لئے اور دوسرے کاموں کے لئے تو یہ تیسرا سنگین تلیم جرم ہوا ہے چوتھا جرم وہ چیز جس کو اللہ نے اللہ کے نبی نے تمام صحابہ نے ساری امت نے حرام سمجھا حرام گردانا اس کو حلال بنانے کے لئے حلال بنانے کے لئے وہ غلط استدال کر کے اور اس کے لئے بھی مسجد کو استعمال کر رہے ہیں مسجد میں مٹکہ داخل کرنا مسجد میں ربا پہنچانا یہ گویا ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی ناپاک چیز یا کوئی گندی چیز یا حرام چیز مسجد میں داخل کی جائے اگر کوئی انسان یہ کہے گا کہ اگر آج ربا مسجد میں پہنچانا درست ہے تو کل کوئی شرابی مسجد میں لانے کی اجازت ہونی چاہیے پھر ظاہر ہے ربا سے انسان کے نفسانیت کو تقویت پہنچتی ہے اور شراب سے بھی انسان کے ذہن کو نشہ چاڑتا ہے غرض یہ کہ یہ متعدد غلطیاں ان سے ہوئی ہیں پہلی غلطی تحریف قرآن کی تحریف قرآن کی دوسری غلطی وضع کی وضع بنے بعد گڑھنا اور گڑھ کر کے پھر منصوب کرنا اور تیسری غلطی اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف غلط منصوب کرنا اور چوتھی غلطی مسجد کے سٹیج کا غلط استعمال کرنا اور پانچوی غلطی انہوں نے مٹکے اور رواب کو مسجد تک پہنچایا اور ایک آخری غلطی اور بھی ہوئی ہے وہ شاید انہی غلطیوں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ سنگین ہو سکتی ہے اور وہ یہ کہ وہ جھوٹے واقعات بیان کر کے پھر اللہ کی ذات کی طرف منصوب کر رہے ہیں کیسے انہوں نے کہا جب آدم علیہ السلام کا پھلتا تیار ہوا اور اس میں روح ڈالی جا رہی تھی مگر روح اندر ٹکرانی چاہتی تھی اور وہ روح اندر گھبرا جاتی تھی اور وہ روح باہر نکلتی تھی تو بعد میں وہاں پر میوزک بجایا گیا اس میوزک بجانے کے بعد پھر وہ روح جائے وہ اندر قرار پا رہی ہے یہ واقعہ یہ واقعہ ناممکن ہے کہ ایسا ہوا ہو کیوں ناممکن ہے اس لیے کہ اس زمانے ربا بجانے والا کون تھا اس زمانے وہ موزک بجانے والا کون تھا ابھی تو آدم جو پہلا انسان ہے وہ تو ابھی پیدا بھی ٹھیک طرح سے نہیں ہوئے ہیں ان کا ابھی صرف پتلا بنا ہوا ہے تو روح اندر داخل ہی نہیں ہوئی ہے ایک اور دوسرے اللہ آدم کی روح کو آدم علیہ السلام کی جسم داخل کر رہے ہیں قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے حدیث صحیح میں اس کا تذکرہ ہے بخاری شریف کی احادیث میں تذکرہ ہے اللہ نے ان کے اندر روح ڈال دی اللہ نے اپنی ہاتھ سے آدھوں کو پیدا کیا اور اب اللہ نے اس کے اندر روح ڈال دی اور ہمارا ایک صاحب کہہ رہا ہے کہ وہ روح اندر جانے سے گھبرا رہی تھی اللہ روح اندر بھیج رہے ہیں اور ہمارا آدمی کہتا ہے روح اندر ٹک نہیں رہی ہے لہذا موزک بجانے کی زورت پڑی یہ موزک بجانے والا کون تھا اور وہ انسان تھا یا کوئی جنات تھے اور یہ سبوت کہاں سے نکالا انہوں نے ظاہر ہے یہ نہ کہیں قرآن میں ہیں نہ حدیث میں ہیں نہ صیرت میں نہ تاریخ میں نہ کسی دوسری قوم کے لٹریچر میں ایوان عیسائی اور یہودی لٹریچر میں بھی یہ بات کہیں نہیں مل سکتی ہے کیونکہ وہ بھی آدم علیہ السلام کے وجود کے قائل ہیں اور آدم علیہ السلام سے تخلیقی انسانی کا آغاز ہوا ہے وہ بھی اس کے قائل ہیں بائبل مہداد والی سام کے پیدائش کے تذکرے تفصیل کے ساتھ موجود ہیں تو غرض یہ کہ جو اسلامی لٹریچر میں کہیں نہیں جو لٹریچر میں کہیں نہیں کرسچن لٹریچر میں کہیں نہیں ہے تاریخ عام میں کہیں نہیں ہے وہ واقعہ اگر ایک صاحب بیان کر رہے ہیں تو یہ گڑھا وہا واقعہ ہے اس کو کہتے ہیں جالسازی دجل اور توبیق اتنے سارے گناہ اس صاحب سے سرزد ہوئے ہیں اس لیے اس لیے اب آخری چیز جو اس سلسل میں کہیں جا رہی ہے وہ یہ موسیقی کے مطالق اسلام کا موقع کیا ہے جواب قرآن کریم میں اللہ تعالی شانو فرماتے ہیں اکیس و پارہ سورہ لقمان ارشاد ہے وَمِن النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَحْوَ الْحَدِيث بعض انسان وہ ہیں جو لَحْوَ الْحَدِيث خرید کر کے لاتے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں یہ لَحْوَ الْحَدِيث کیا چیز ہے اس میں بے شمار مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ گانے بجانے کا سامان ہے اور تفسیر کتاب میں موجود ہیں چوانچہ ہماری جتنی مستند تفسیر ہیں عربی کی اردو کی اس میں دیکھ لیں وَالِقَوَا مِلے گا کہ بے شمار مفسرین کا کہنا ہے کہ لَحْوَ الْحَدِيث کا مطالق کیا معنی گانا بجانے کی جو بھی چیزیں ہیں چاہے سادہ ہوں چاہے وہ آج کے موڈرن زمانے کی موسیق کے آلاتیوں نہ ہوں وہ سب اس میں داخل ہیں تو گویا لَحْوَ الْحَدِيث خرید کر کے لانا تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں اس کو قرآن نے اس لیے بیان فرمایا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے لَحْوَ الْحَدِيث یعنی گانا بجانا جو ہے اور گانے بجانے کے علا جو ہیں تو قرآن سے ممنوع طور پر ثابت ہو گئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک ارشاد ہے آپ نے ارشاد فرمایا عبداللہ علیہ وسلم عبداللہ علیہ وسلم نے حدیث کے راوی ہیں اور غالباً صحیح ابنی بہان میں حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ وسلم نے انشاءال فرمایا اِنَّ الْغِنَا يُمْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ کَمَا يُمْبِتُ الْمَاوَا الزَّرَعَ نفاق یہ گانا جو ہے میوزک جو ہے یہ دل کے اندر نفاق ایسے پیدا کر دیتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگا دیتا ہے اللہ کے نبی علیہ وسلم نے انشاءال فرمایا میں دنیا میں مضامید ختم کرنے کے لئے آیا ہوں ترمید شریف میں حدیث موجود ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءال فرمایا جب میدی امت پندرہ کام کرے گی تو اس پر پھر عذاب آئیں گے ان پندرہ کاموں میں سے ایک کام یہی ہے کیا؟ کہ جب گانے گانے عام ہوں گے اور مذہب بجائے جائیں گے بخاری شریف کے حدیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ وسلم نے انشاءال فرمایا قیامہ کے علامتوں میں سے کچھ لوگ آئیں گے علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے یستحلون الحل والحریر والخمر والمحاذف کہ ایسے لوگ آنگے جو بدکاریوں کو حلال کریں گے ریشن کے کپڑا پہنے حلال کریں گے شراب کا نام بدلت کو حرال کریں گے اور محاذف محاذف سمراد گانے اور گانے کی آلات اور گانے کی آلات میں یہ مٹکا بھی داخل ہے غرض یہ کہ اچھا اسلامی قانون کو بیان کرنے کا اختیار و حق جو ہے وہ فقہہ کرام کو اور فقہہ کرام استعلال کرتے ہیں قرآن کریم کی آیات سے اور آدیث مبارکہ سے آدیث اس سلسل میں مبرہم طور پر ہیں واضح طور پر موجود ہے قرآن کریم کی ان آیات کو سامنے رکھ کر کے چاروں فقہہ اور چاروں فقہہ کے بعد بات کے بڑے بڑے محققین جیسے علامہ ابنی تیمیہ نے اپنے مجموع الفتاوہ میں فقہہ حنفی کا اصول لکھاوہ در مختار رد المختار میں فقہہ مالکی کا اصول لکھاوہ پر مالکی کتب میں اور فقہہ حنبلی کا اصول لکھاوہ ان کی کتابوں میں چاروں فقہہ اس بار پر متفق ہیں کہ اسلام میں میوزک کی کوئی گنجائش نہیں ہے میوزک حرام ہے اور اس لئے حرام ہے کیونکہ یہ انسان کو انسان کے دل میں برے خیالات کی پرورش کرتا ہے اور اللہ کے نبی آرے سامن جس کو حرام کیا ہے اس کو باپ جو کون حلال کر سکتا ہے لہٰذا لہٰذا جن صاحب نے یہ ساری حرکتیں کی ہیں ان صاحب کا معاملہ تو الگ ہیں لیکن میں ان تمام مسلمان بھائی جنہوں نے یہ واقعہ دیکھا اور سنا اور وہ کسی طرح کے انچنفیوزن کے شکار ہو گئے ہیں ان تمام حضرات سے کہنا چاہوں گا کہ آپ راضا اچھی طرح سے بے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ چار پانچ سنگین ترین غلطیاں ان سے ہوئی ہیں جن غلطیوں کے متعلق احادیث کے وعیدے میں میں نے سنا دی ہے اب آگے احکام ہیں وہ سماتھ فرمائیں پہلی بات اس طرح کے انسان کی گفتگو سننا سخترین جرم ہے اس لئے تمام حضرات اس طرح کے آدمی کو گفتگو سننا بند کر دیں نہ اس کے پیش کو دیکھیں نہ اس کے بیانات کو سنیں اور یہ بیانات کو سننے کی ممانت کی وجہ ابھی میں تھوڑے دیمیں ارز کرتا ہوں نمبر ایک دوسری بات یہ ہے ہر مسجد کے منتظمین جہاں جہاں یہ صاحب پہنچتے ہوں گے بیان کرنے کے لئے مسجد کے منتظمین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے شخص کو اپنی مسجد اپنی ممبر کو استعمال کرنے کی ہرگز اجازت نہ دیں اور جس مسجد میں اگر یہ کسی مسجد میں متعین تو پر خطیب ہیں اس مسجد کے انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ ایسا شخص جو امت کو غمراہ کر رہا ہے اس کے حوالے مسجد کا سریج نہ کریں جناب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاہ فرمایا مجھے جن باتوں کا اپنی امت کے بارے میں بہت ڈر ہے ان میں سے ایک بڑا ڈر اس بات کا ہے ایسے انسان سامنے آئیں گے جو لوگوں کو غمراہ کرنے والے ہوں گے تو جب ایک شخص یہ غمراہی کا کام کر رہا ہے تو اس مسجد کے انتظامیہ والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہرگز ہرگز اس ممبر پر ان صاحب کو بیٹھنے نہ دیں اور اگر یہ عمل وہ کر رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ گویا وہ لوگوں کو لوگوں کو گمراہ کرنے کہ اس عمل میں معاون بن رہے ہیں جن لوگوں نے اب تک ان کے بیانات سنے ہیں وہ توبہ کریں خاص طور پر اس لیے بھی کہ جب وہ بٹکہ بجا رہے تھے اور مجمع میں بیٹھے کچھ لوگ جو ہیں وہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے انہا لیلہ و انہا لی راجون مسجد رسول میں بسجد میں بیٹھ کر کے گانے گائے جائیں مٹکے بجائے جائیں اور لوگ واہ واہ کرنے لگے ہیں خوشی محسوس کریں اللہ کے علم میں ہیں اللہ کے علم میں ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کے ایمان کا کیا بنے گا میں فتاوہ کی کتابوں کے حوالے نہیں میں ابھی کل مجموع الفتاوہ علامہ ابن شیخ الاسلام علامہ ابن تہمیہ کا فتوہ پڑھ رہا تھا اس میں وہ لکھ رہے تھے یخاف علیہ الكفر جو گانوں سے لذت محسوس کرے گا اس پر تو کفر کا خطرہ ہے یہ صاحب کیا کام کر رہے ہیں من استحل الحرام یخاف علیہ ان یکفر جو کسی حرام کو حلال بنانے لگے گا خطرہ اس بات کیا ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا اور بعضی کتابوں میں تو بالکل صاف حکم لکھا ہوا ہے یہ تو ہے مسجد والوں کی ذمہ داری اور یہ ہے عوام کی ذمہ داری اور جو لوگ سوشل میڈیا پر دیکھتے رہتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ان صاحب کا پیج حلگز نہ دیکھیں جو شخص گمراہی پھیلانے والا ہو اس کی گمراہی کی بات ہرگیز نہیں سننی چاہیے اس سلسلے میں جو واقعہ ارز کرنا چاہتا ہوں وہ میں ارز کرتا ہوں کہ ہماری حدیث کی کتابوں میں ایک اہم ترین کتاب اس کو کہتے ہیں دارمی سننے دارمی سننے دارمی میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے حضرت فاروق آزم رضی اللہ تعالی کی خدمت میں کوفہ کے گورنر حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی نے اطلاع بھیجی کہ حضرت یہاں ایک صاحب ہیں وہ عجیب عجیب سوالات کھڑے کرتے ہیں قرآن کے متعلق نئے نئے مسائل بیان کر رہے ہیں دین کے متعلق اور اس کے وجہ سے لوگوں میں انتشار پیدا ہو گیا ہے قرآن کے آیتوں کے متعلق ایسے سوالات کھڑا کرتے ہیں جس کے وجہ سے لوگ منتشر ہو گئے ہیں پھر اس کے بعد یہ صاحب وہاں سے فرار ہو کر مصر پہنچے مصر سے پتا چلا کہ مصر میں ہیں تو حضرت عمر ابن آس رضی اللہ عنہ جو مصر کے گورنر تھے وہاں انہوں نے حضرت فاروق عظم رضی اللہ عنہ کو اطلاع بھیجی فلا مزاج کا آدمی یہاں پہنچ گیا ہے حضرت فاروق عظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان کو فورا میرے پاس بھیج دے چنانچہ سبیق نام کی اس آدمی کو مصر سے مدینہ المنورہ دار الخلافہ بھیجا گیا یعنی حضرت فاروق عظم رضی اللہ عنہ کے پاس جو آدمی ان کو لے کر کے آئے فرمایا دیکھو کہیں بھاگنے نہ پائے ورنہ سزا تم کو لگے گی اس کے بعد اس کو بلایا اور بلانے کے بعد پھر فرمایا تم نے اسی طرح کے سوالات اٹھائے ہیں تم نے اسی طرح کے باتیں پھیلائی ہیں اسے سر ریچے کیا اس کے بعد حضرت فاروق عظم رضی اللہ عنہ نے اس کے کمر پر درے مارنے شروع کیے یہاں تک کہ ساری کمر لہو لہان ہو گئی اور وہ چیختہ رہا فرمایا نہیں نہیں تو نے دین کے اندر انتشار فیدہ کیا ہے یہاں تک کہ جب اس سے ساری کمر لہو لہان ہو گئی اب وہ حمد بھی نہیں کر پا رات اٹھنے کی اس کے بعد اس آدمی سے فرمایا اس کو اپنے گھر لے جاؤ اور لے جا کر کے جب یہ ٹھیک ہو جا گا پھر میرے پاس لے آنا چلاتے وہ مہینوں تک اس کے گھر میرا ہے جب وہ ٹھیک ہو گا پھر لے آئے اور لانے کے بعد پھر حضرت فاروق عظم نے پھر مارنا شروع کیا اور فرمایا کہ تو اس طرح سے دین میں انتشار پیدا کر رہا ہے اتنا زیادہ مارا کہ اس کا کمر ساری لہو لہوان ہو گئی پھر فرمایا اس کو لے جاؤ اور لے جا کر کے اپنے بات رکھو جب ٹھیک ہو جائے گا پھر میرے پر لے آنا چنانچہ تیسی مرتبہ ان کو لائے گیا اس نے کہا حضرت میرے جماغ سے وہ ساری خرابیاں نکل گئی وہ خناص میرے ذہن سے جڑ چکا ہے فرمایا نہیں ابی نہیں صافت ہو جب تو مجھے یقین نہیں ہو جائے گا تیسی مرتبہ اتنی سخت صدا دینے کے بعد پھر ان کو بھیج دیا یسے عراق اور عراق میں حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ فرمایا اس آدمیوں کو تمہارے پاس واپس بھیج رہا ہوں خبردار عوام کو اس کے پاس بیٹھنے مت دینا خبردار عوام کو اس کے پاس بیٹھنے مت دینا ایاکم و مجالست الناس بچنا تم لوگوں کے ساتھ اس کا ملنا جلنا نہیں ہونا چاہیے میں نے جو بھی تھوڑے دیں پہلے عرض کیا تھا کہ ان صاحب کا پیج نہ دیکھا جائے ان صاحب کی بیانات نہ انہیں سنے جائیں ان صاحب کی گفتگو نہ سنی جائے اور ان صاحب کو مسجد میں نہ آنے دیا جائے اسی بنیاد میں میں نے کہا کہ جو گمرہی پھیلانے کا کام کرے ان کے لئے یہ ہے لہٰذا پھر حضرت فاروق آزم رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ شریف کو فرمایا جب تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ دروس ہو چکا ہے اس کے بعد اس کو عوام سے ملنے کی اجازت ہے اس کے پہلے نہیں ہے دراصل دین کو شفافیت کے ساتھ آگے باقی رکھنا ضروری ہے اور اسی ضرورت کی بنا پر یہ بات عرض کی جا رہی ہے پھر مدی شریف میں حدیث ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی شانو تین آدمیوں پر لانت کرتے ہیں اللہ تعالی شانو تین آدمیوں پر لانت کرتے ہیں پہلا وہ امام جو لوگوں کی امامت کرے حالانکہ لوگ اس سے ناپسند کرتے ہو رجلن ام قوما وہم لہو کاریون ایک وہ انسان جو لوگوں کو امامت کا تو لوگ اس سے ناپسند کرتے ہو اس کے غلط کاری کی وجہ سے اس کے گمراکن خیالات کی وجہ سے اس کے برے رویے کی وجہ سے یعنی اس کے اندر کوئی دینی نقص ہے عقائط کے اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے اس انسان اور وہ لوگ وہ امامت چھوڑنی رہا ہے اور لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں مگر وہ امامت پر قابض ہے تو اللہ کے نبیہ علیہ السلام کے ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ شاہد اس پر لانت کرتے ہیں اور دوسری وہ عورت جس کا شاہر اسے ناراض ہو اور وہ عورت الگ رات گزارے اور تیسرا وہ انسان جس نے آزان کی آواز سنی اور پھر بھی وہ اللہ کے گھر کی طرف نہیں آیا یہ حدیث ترمیدی شریف میں موجود ہے اب آخیر میں یہ جو صاحب ہیں جنہوں نے یہ مٹکا باجایا میں براہ راس ان کی خدنتیں یارز کرنا چاہوں گا کہ میرے بھائی ہم جس دور میں گزر رہے ہیں یہ دور وہ ہے کہ مسامانوں کے گھروں کے لڑکے اور لڑکے مرتد ہو رہے ہیں مسامانوں کے بچے تباہ ہو رہے ہیں بیدینی کی ساری سارا سیلاب ہم پر مسلط ہے نہ صرف بیدینی کا بلکہ کفر اور الہت اور شرک ہمارے گھروں میں تداخل ہو رہا ہے اللہ نے آپ کو اگر مسجد کا سٹیج دیا تھا تو اس کو گانا بجانے کے لیے اور مزق ثابت کرنے کے لیے استعمال کرنے کی بجائے کاش آپ اس کو امت کے ایمان کے بچانے کے لیے استعمال کرتے تو کتنے اچھی بات ہوتی میں حمد کر کے یہ کہنا چاہوں گا کہ جناب محترم عبدالگنی صاحب قیامہ کے دن جب اللہ تعالیٰ پہنچیں گے اللہ تعالیٰ آپ سے پہنچیں گے جو چیز میرے نبی نے حرام کی تھی تو اس کو حلام کیا حالا کیسے کر رہا تھا جو چیز میں نے کی ہی نہیں تھی تو اس بارے میں کیوں میرے بارے میں کہہ رہا تھا میں نے آدھوں کو مٹی سے پیدا کیا تھا تو نے اس سے کہا مٹکہ بنا جائز ہے یہ تم نے تم نے کیسے ہمت کی ہے تو اللہ تعالیٰ شان ہو آپ سے پوچھیں گے آپ اس وقت کیا جواب دیں گے اور اس کے بعد پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گمناک انداز میں جب کہیں گے کہ تو میرا امتی تھا تیرا کام یہی ہو گیا تھا کہ میری امت کو وہ باتیں سنائیں جس کے میری امت کو ضرورت نہیں تھی جب میری امت کے ایمان بچانے کی فکر کرنی چاہیے تھی اور یہ سارے اماموں کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کا ممبر یہ جمعہ کا خطاب کا یہ سٹیج جو اللہ نے ہم کو دیا ہے اس کو امت کا ایمان بچانے امت کے نوجوانوں کا کردار بچانے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ان باتوں کو بیان کرنے لگے جن باتوں کا نہ دین کو کوئی نفع ہے نہ دنیا کوئی نفع ہے تو گنی صاحب اگر اللہ تعالی شان و اللہ کے نبی فرمائیں گے جو تو وہاں ہر ہر جمعہ کو میوزک کے اور صوفیانہ موسیق کے نام پر جو بیان کرتا تھا اسے میرے دین کو کیا نفع ہونے والا تھا کیا اسے امت کا ایمان بچنے والا تھا کیا اسے امت کے مسائل حل ہونے والے تھے کیا اسے امت کا کردار کوئی صحیح ہونے والا تھا یہ موضوع تو نے اٹھایا کیوں تھا اور اس اٹھانے کا مقصد کیا تھا اور جب یہ حرام تھا تو حلال بنانے کی کوشش کیوں کر رہا تھا کیا ساری امت غلط سمجھ رہی تھی از ازر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا صحابہ تابعین طوی تابعین فقہہ محدثین اولیاء اکرام خصوصاً یہاں کشمیر کے ہمارے وہ تمام اولیاء جن کے ذریعے سے کشمیر میں اسلام کی دولت نعمت آئی ان کی زندگی میں سارا کہیں نہیں ہیں یہ تمام اگر آپ سے سوال کرنے لگیں گے اس وقت آپ کیا جواب دیں گے یہاں کے علماء کو آپ چیلنج کریں گے آپ کبھی کہتے ہیں میں سمجھے ہوں کبھی کہتے ہیں یہاں کے علماء کو چیلنج کرنے کے بجے آپ سوچیں اللہ تعالی شانو جب آخرت میں بٹھا کر پوچھیں گے آپ کیا جواب دیں گے ذرا سوچیں آپ کیا کہہ رہے ہیں آج تب تم نے سنا کبر میں تین سوال ہوگے میں تمہیں چوتھا سوال سنا رہا ہوں چوتھا سوال کبر میں ہوگا ولایت کے متعلق یہ کہاں سے نکالا آپ نے اللہ کے نبی فرمائیں گے میں تو بیعلان کر رہا تھا کبر میں تین سوال ہوں گے اللہ کے ذات کے بارے میں نبی کے بارے میں اور دین کے بارے میں تُو نے چوتھا سوال کہاں سے لائے ولایت کے بارے میں آپ کیا جواب دیں گے اللہ کے نبی کو آج کے مسلمان تو انشاءاللہ اس گمرہی سے بچیں گے اور جن جن تک یہ میسیج پہنچے گا وہ سمجھ جائیں گے کہ سارا گمرہ گمرہ ہی ہے اسے ہی سے بچیں گے لیکن خود آپ اپنی فکر کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اس راستے پر چل پڑے ہیں جس راستے کے نتیجے میں آپ کی دنیا ہو سکتا ہے وقتی تو پر واہ واہ ہو جائے اور کچھ لوگ آپ کو فالو کرنے والے مل جائیں لیکن آخرت آپ کی تباہ ہو جائے گی اللہ کے سامنے ان تمام سوالوں کا جواب کیا دینا ہوگا اس کو سوچیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ اخدس میں ان سوالوں کا کیا جواب دینا ہوگا اس کو سوچیں اور یہ سوچ کر کے یہی میں ہمدردی کے بات آپ تک کہنا چاہوں گا میں امید کرتا ہوں کہ میں نے کوئی توہین آمید باز نہیں کی ہوگی اللہ کرے اللہ کرے آپ صحیح راستے پر آ جائیں اور رجوع کریں اور توبہ کریں میں نے آج تو جو کچھ کیا ہے وہ سب غلط تھا اور سارا غلط تھا کس قدر عجیب بات ہے آپ فقیری کے نام پر لوگوں کے ڈنڈے مار رہے ہیں کس قدر عجیب بات ہے فقیری کے نام پر عورتوں کو پیٹ رہے ہیں یہ کون سے دین میں ہے کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے دین صحابہ اکرام نے یا جن بزرگوں ہم تک دین پہنچا ہے آج تک دین دین کے لیے یہ ڈنڈے باجی اس طرح سے کبھی ہوئی ہے اس لیے لوگوں کی جہالت کا فائدہ اٹھا کر کے یہ طرز عمل اختیار کرنا مناسب نہیں ہے اپنا صدھار کریں اپنے آپ کو کسی صحیح راستے پر لیا ہیں اور کسی سچے صاحب علم اور صاحب روحانیات بزرگ سے اپنے آپ کو بابستہ کر لیں اسی میں آپ کیلئے خیر خواہی ہے اللہ کرے اس وقت یہ گفتگو سننے والے تمام بھائیوں کے لیے اور جہاں جہاں تک یہ میسیج پہنچے ان تمام بھائیوں کے لیے راہ حق کے سمجھنے کا اور غلط فہمیوں کے دور ہونے کا اور انتشار کی ختم ہونے کا ذریعہ بنے وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین رحمت کیا رحم الرحیم